ملنے کے لئے سب سے پہلے تو قائز آج ہم کرنے والے ہیں جو ٹریننگ میں وہ جو ایڈم نہیں کھڑ ہوتا اس سے بات اور اس کا گھر اس کا ٹھیٹر ہر ایک چیز آپ کو دکھائیں گے اور اس کی چائے کی سٹول بھی آپ کو دکھائیں گے تو ویڈیو میں اینٹ تک بنے رہنا اور لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا بہت زیادہ مزائے گا کون ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے تو ہاں چلو جائے ٹریننگ موڈ اوپن کرتے ہیں ٹریننگ چلو آئی چل جائے سٹارٹ کرتے ہیں ٹریننگ موڈ اپنے پیارے ایڈم سے بات کرتے ہیں بہت زیادہ مزائے گا ہی لو ہےڈم ہی لو ہی لو ہےڈم ہی لو ہےڈم ہی لو ہی لو ہی لو philanthropy بول لیا بھائیل ہی لہ ہےڈم اب تو بول لیا اچھا یہ موٹ دکھانا پڑے گا چل بھائی تر کو ایک بار ایموٹ بھی رکھا دے تو لے چل آپ تو بول لے گا بھائی پکا ہائی 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 ہائیلو ایڈم ہائیلو بھائی ہائیلو کیا حال ہے بھائی میرا تو حال چل بڑی ہے تو اپنا سنا گیار تیرے کیا حال چل ہے تو بھائی میں آت تیرے سے تھوڑے بہت کوشن پوچھنا چاہتا ہوں بھائی مطلب تو اگر ان کا انسر دے گا تو بتا فٹا فرزہ بتا دے ہم کیا کوشن پوچھے گا آج پھر بھائی تھوڑے بہت کوشن سہیں اس میں سب سے پیدا کوشن تو تیرے پاس یہ ہے کہ تو بھائی ہر وقت ہر ٹائم ہر مطلب ہر سیکنڈ تو یہی پی کیوں کھڑا رہتا ہے بھائی میں کو یہ بتا سب سے پہلے تو بھائی تو ہر وقت مطلب ہر سیکنڈ یہی پی کھڑا رہتا ہے کیا حال چل ہے تیرے پیر نہیں تکتے کھڑے 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 یار تو جام ہو گیا کہ اچھا تو بھائی یہ بات ہے اب جا کے میں کو سمجھ آئی بھائی کیا ہی تیری دردناک کہانی ہے اچھا تو میں کو یہ بتا وہ ٹھیک ہے بھائی تیری ای وی ٹھیک ہے یار مطلب بھائی اتنے دن ہوگے میں نے وہ مطلب دیکھ بھی نہیں اس کو نام ہی چینج ہو گیا بھائی ای وی سے تمہارا نام تیرا نام شاید پریمیس ہو گیا اور اس کا نام نلہ ہو گیا پہتا ہے کیا کیا نام رکھ دیا گرینہ نے تو بھائی یار میں تو پھر بھی ایڈام ای وی بول لوں گا بھائی وہ بھائی اچھا لگتا ہے تو یار اچھا تیرا گھر وغیرہ کھا پہ ہے بھائی گھر وغیرہ کھا پہ ہے چل تیرا گھر تمہ کو بتا بھائی کیسے ہی چلتے ہیں بھائی گھرینہ نے ہمارا نام چینج کر دیا بھائی پندت آیا تھا سپیشل نام چینج کرنے کے لئے ای ویو جو میری پہلے وائف تھے ای ویو اس کا نام این سے آیا میرا پی سے آیا ایسے گندے گندے سے نام رکھ دیئے تو بھائی کیا کہہ رہا تھا گھر کا کہہ رہا تھا بھائی میرا جاں سکتا جائے گا وہ رائٹ میں تر کوئی جھوپڑی سے نہیں ٹاور سے دیکھے گا چل بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں فٹا فٹ سے تیرا گھر چائے گی ٹھیک لئی اور بھائی کیا تھا تھے تیٹر دیکھتے ہیں بھائی چل بڑا بڑ سے دیکھتے ہیں تیرا گھر گھر تو مرکو دیکھا دیکھا سا ہے پر پھر بیار دیکھا تو بھائیز ابھی مجھا رہا ہوں ایڈم کے گھر پہ ہے اس کی ٹھیک لئی پہ اور بھائی اس کا جو نیا ٹھیک لئی تھا وہاں پہ بھی دیکھ گئیں گے تو بھائیز میں اتنا پتہ ہے اس کا گھر تو بلکل سامنے تھا تو تھوڑے ویڈیو فارس فروڈ کر دے تو تھوڑا مزا آئے گا دیکھنے تو بھائیز یہ ایڈم کا گھر یہ جو سیکنڈ فلور ہے نا دیکھ رہے ہوگا وہ آلا وہ ہے گھائیز ایڈم کا گھر تو بھائیز یہ اندر سے ایک بار دیکھ کیا تھا کہ نہیں کھولا یار میں آپ کو کہنے والا تھا کاش گیٹ کھولا ہوتا پر یار یہ بڑا کنجوس ہے اس کے گھر میں پڑا کچھ نہیں رہتا پھر بھی ایک گیٹ بند ہی رکھتا اور اس کی چائے کی ٹھیلی بھی آپ کو دکھائی دیتا ہوں یہ یہاں پہ ٹھہل نہ آتا تھوڑی گھانسو بغیروں میں یہ رہ گائز اس کی چائے چائے کی ٹھیلی جہاں پہ کوئی بھی کسٹمر نہ آتا کیونکہ جب بھی چائے بناتا اپنے مطلب ہاتھ بھی نہیں دوتا اس کی ٹھیلی پہ متانا اس کو نہ بتانا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس نے سر منزل میں دور بھول اس نے اس کے انسان دیکھ مناسبت تک کہ ایک بہت ہے تو اس نے صور بھی چلے میں اس نے چلے میں اپنا کلے میں چلے کی ایک رضی میں چلے میں چلے میں دیکھ گا کرنے میں چلے دنے میں چلے خلت بھول کریں میں چلے میں بھول کروں گا مgame چلے میں چلے میں دوم ایڈم کا تھیتر ہے جو کہ گائز لیٹری اندر سے بہت ہی پیارا لگ رہے ہیں یہاں پہ اپنی نولا کو لے کے او نولا کیا کہہ رہو گیا کیا نام تھا؟ ایوی کو لے کے بیٹھتا ہے اب ایو کو لے کے بیٹھتا ہے اور بھائی کیا کہ اپڑی اپڑی پیچھر دیکھتے ہیں بھائی اپڑی انگلیش ہندی جو بھی ہے رومانٹک گائز ایمیجین کرو ایڈم ایڈم سینگ رومانٹک پیچھر ہو بھائی لیٹریلی تو گائز یہاں سے چلتے ہیں بھائی ایڈم کے پاس ایڈم ایڈم آ گیا میں ایڈم اچھا ایڈم یار تمہیں کوئی بات بتا ٹھئیٹر میں کون کون سی پیچھر دیکھتا ہے رومانٹک پیچھر دیکھتا ہے بھائی تو میں نے سنا ہوئے ہا بھائی میں تو اپنی بی بی کے ساتھ بیٹھکے رومانٹک ساری پیچھر دیکھتا ہوتا ہے کہ کرنا تدار لے بھائی او بھائی ہریانوی ایڈم ایڈم ہے کہ بھائی تر کو ہر ایک باش آتی ہے کہ صرف ہریانوی آتی ہے بھائی صاحب ہریانوی ایڈم ہے گائز یہ ہاں بھائی میں ہوں ہریانوی ایڈم تکر لے گا تدار لے بھائی جب یہ بولتا ہے نا یہ جو لاسٹ کا ورڈ ہے بھائی اتنی ہوسی آتی ہے نا لیٹریلی بھائی چلتے ہیں بھائی ایڈم بھائی بہت ہو گی طرف سے بات ہے اب اچھا ہاں ایک سوال ہو رہے گا من میں تو بھائی یار تو اتنے ہاں پہ رہا کے تنگ نہیں ہوا بالکل بھی بلکل بھی تنگ نہیں ہوا کیا ارے ہاں بھائی میں بہت تنگ ہو گا بھائی پلیس بچا لے ارمر کو یہاں سے گرینہ والا کو نکال لے ارمر کو سارے مار مار کے بھگتے کبھی ونٹیک کبھی کیا مار مار کے بھاگتے بہت زیادہ تنگ آگے ہیں میں بچائے ہی مجھے رکھے ہیں تو ایڈم سے بات چیت کر کے میں آگیا تو آپ اس کو ویڈیو کرنے کا سمجھ آگیا تو آج کی ویڈیو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک لئے با بائی اور چینل کو سبسکرائب کرنا ایسی اور نئی ویڈیو پانے کے لئے سب سے پہلے تو با بائی 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 بائی